بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ہمارے ذلا صدر حافظ مکرم صحاب یہاں کے منلس اتحاد المسلمین کے پتی اکشی انیدوار انیس صاحب میرے تمام منلسی رفعہ معزز حاضرین اکرام بزرگان ملت میری زندہ اور ماں اور بہنوں آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے منلس اتحاد المسلمین کی اس الیکشن کی جن سوا میں آپ نے شرکت کی میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور چپرولی ویدان سوا سے منلس اتحاد المسلمین کا امیدوار آپ کے درمیان میں ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اتر پردیش کے ویدان سوا کے چناؤں میں منلس اتحاد المسلمین ہم نے یہ تیئے کیا ہے کہ اگر اتر پردیش اور چپرولی کی جنتہ اس الائنس کو اپنے آشی رواد اپنی دعا اور روٹ سے نمازے گی تو انشاء اللہ تعالیٰ پہلا مکہ منتری اتر پردیش کا بابو سمکو شواہا ہوں گے ڈھائی سال کے لیے اس کے بعد ڈھائی سال کے لیے گلت سماج سے کوئی امیدوار ہوگا اور پان سال میں ایک ڈپٹی چیف فنسٹر الف سنگک سماج مسلمان سے ہوگا اور دوسرے دیگر دو پچھوا سماج سے بناے جائیں گے منلس کی یہی لائی ہے کہ اتی پچھلا سماج ہو یا ساماجی کی آئے کا مسئلہ ہو منلس چاہتی ہے کہ اس پر تمام کمزور دفعات مل کر جس پہتی پچھلا سماج ہو الف سنگک سماج کے مسلمان ہو دلیت ہو تمام کمزور اور دواہوے لوگوں کو مل کر ہم کو اس جمہوری طریقے سے اپنی لڑائی کو لڑنا ہے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کرئے آپ جانتے ہیں کہ چھبرولی ویدان سوا میں پچھلے سال جب کوویٹ کی بیو چل رہی تھی تو کس طریقے سے یہاں پر تبلیخی جماعت کے ذمہ داروں کو تنگ کیا گیا ان کو پریشان کیا گیا اور ان کو بدنام کرنے کی ایک ناپاک کوشش ایک منصوبہ بنایا گیا اس وقت اگر پورے بھارت میں اگر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ تبلیخی جماعت کوویٹ کے پھیلنے کی ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ایسی تنظیم ہے جو اخلاص کی بنیاد پر کام کیا جاتا ہے تو کسی میں حمد نہیں تھی نہ سواجوادی پاٹی کے نیکہ میں حمد تھی نہ آرینڈی نہ بسفا کے نیکہوں میں حمد تھی کہ یہ اس تعلق سے کچھ کہہ سکے اگر پورے ملک میں کی پورے اتر پردیش میں اگر کسی نے آواز اٹھائی تو اس کا نام حسد الدین اویسی تھا جس نے تبلیخی جماعت کو پتنان کرنے کی ساجس کی مضمت کی سپرولی کی عوام کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جب آپ دس فیبرری کے دن اپنے اوٹ کا استعمال کرنے جائیں گے تو یاد کریے کہ جب کوویٹ کی ویو میں آپ جانتے ہیں کہ ستاویس دن میں ستاویس دن میں خریب تیس سے زیادہ لوگوں کی موتیں ہوئی تھی چپرولی ویدان سوا میں کہاں پہ نظر آئے مکہ منتری کی سرکار یا مکہ منتری نظر نہیں آئے جب روز کوئی نہ کوئی چپرولی ویدان سوا میں ایک شخص مر رہا تھا کوویٹ سے اس وقت ساکار نہیں تھی اس وقت یہاں پر بی جے پی کے ایڈمنسٹریشن سے کوئی نہیں تھا آپ کو یہ بات اور ڈالنے سے پہلے یاد رکھنی چاہیے تیسری بات جو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ چپرولی ویدان سوا میں دسویں جماعت کے بعد یہاں پر کوئی تعلیم کا کوئی سکشا کا انتظام نہیں ہے بتائیے کونسا بکاس کا کام کونسا کام بی جے پی کی سرکار نے کیا چوتہ یہاں پر گورنمنٹ کے کالیج کی ضرورت ہے اس کا اناخش انتظام کیا گیا یہاں پر تیرا لاکھ کی آبادی میں صرف چوبیس پبلک ہیلس سنٹر کام کرتے ہیں بتائیے بی جے پی نے کونسا بکاس کا کام کیا بی جے پی بڑے بڑے جھوٹے دعوے کرتی ہے جو سچائی پر مبندی نہیں ہے دوسری جانب میری عزتدار ماں اور بہنوں میرے بذرگوں میرے غیور نوجوان ساتھیوں میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے آپ کا اوٹ تو لیا جنہوں نے سرکشا کے نام پر آپ سے اوٹ لیا جنہوں نے بی جے پی کو ہرانے کے نام پر آپ سے اوٹ لیا جنہوں نے آپ کے بچوں کو سرکشا اور ان کی سکشا کے نام پر اوٹ لیا بچائیے آج جب مسائب اور مشکلات کی طوفان سے ہم گزر رہے تھے یہ کہاں پر نظر آئے پوچھئے سماجوادی پارٹی اور آر ایل ڈی کے نیتاؤں سے کہ سی ڈبل اے کے اوپر آپ کا کیا بولنا ہے تو ان کی سوانے بند ہو جائیں گے تاریخ دوا ہے کہ بھارت کی سنسد میں اگر کسی نے سنبیدان کا حوالہ دے کر اس کو کالا خانوم خرار دیا اور سی ڈبل اے کے اس قانون کی کوپی کو پورے سنسد میں کر کسی نے یہ کہہ کر بھار دیا کہ اس طرح گاندی نے اس وقت کے سپیت فام افریقائی حکومت کے قانون کے قلاب اس طرح قانون پھالا تھا تو صدر دین عویسی آپ کے سامنے کھڑا ہے میں نے اس سی ڈبل اے قانون کو پھارتا کرنا کہ یہ کالا قانون ہے جو مذہب کے نام پر بھید باؤ کرتا ہے کیا پوزیشن ہے کیا کہتی ہے سپا اور آر ایل ڈی اس کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہے ٹرپل دل آخ کا غلط خانون موڈی سرکار لے کر آئی پوچھ یہ سپا اور آر ایل ڈی سے کہ آپ کی اس کے اوپر کیا راہ ہے تو زبان قاموس ہو جائے گی آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ایک آواز کی ضرورت ہے آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش کی وکاس اور اتر پردیش کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے کہ السنکت سماج کی بھی ایک آواز ہو اگر آپ صرف خاموشی کے ساتھ اوٹ ڈالتے رہیں گے اوٹ ڈالتے رہیں گے میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آپ اوٹ ڈالیں گے بھی اور انیس کی حق میں انشاءاللہ و تعالی اپنے اوٹ کا استعمال کریں گے ہم ہم صرف اوٹ ڈالنے والے نہیں ہم اوٹ آسل کرنے والے بھی ہیں آج میں ان سماجوادی پاٹی میں جو بڑے بڑے نیتا اپنی زندگی گزار دیئے آج گھر میں ہائٹ کر رو رہے ہیں کہ ہم کو ٹکٹ نہیں دیا گیا ہم سے دھوکا کیا گیا ہم سے انصاف نہیں کیا گیا میں ان سماجوادی پاٹی کے نیتاؤں سے کہہ رہا ہوں کہ تم غیروں کی چوکٹ پر جا کر ایک خیر بدان سوا کے ٹکٹ کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں آؤ مجلس میں ہم ٹکٹ باٹیں گے تم کو ٹھیک ہارنے کے لیے بڑے ہیں اور میں ان نیتاؤں کو میں ان نیتاؤں کو چوکننا کر رہا ہوں اکیلیش یاداو تم کو دھوکا دے گا اکیلیش یاداو جو جس کسی علی انکت سواج کے لیے جا کو ٹکٹ نہیں ملا اکیلیش یاداو اس کو بلا کر بول رہے ہیں یہ لو لالی پاپ اور وہ میں چوستے رہے ہیں اور لالی پاپ اکیلیش یاداو کیا دے رہے ہیں بول رہے ہیں کہ سرکار آئے گی تو تم کو ایم ایل سی بنائیں گے سرکار آئے گی تو تم کو راجع سما بنائیں بجھا دیں گے ارے راجع سما تو پروفیسر کے مقدر میں زندگی بھر کے لے لکھا ہے ایم ایل سی تن کو نہیں نہیں لے گا ایم ایل سی ان کے سی تن کو راکا ہے اللہ حافظ سلی جی ہے بابا کیا کہتے ہیں وکاس کنا بجلی کا انتظام نہیں کیا بابا نے تو کچھ کیا ہی نہیں بابا سوٹ رمبی رمبی چھوڑ کے اپنے استاد کی طرح بجلی کا انتظام نہیں میں آپ شرز کر رہا تھا میں آپ کو بتا رہا تھا سماجوادی پارٹی کے بارے میں تو میں سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر گھر میں بیٹھ گئے تو ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائیں گے آئیے ہمارے ساتھ آ جائیے ہم آپ کو اپنے کھندے پر بٹھا کر آپ کی راجنیتی کو انشاءاللہ چھمکا دیں گے اکیلیش یادب آپ کو دعا دے گا اور آپ کی راجنیتی کو ہمیشہ کے لیے بھی اینڈ کر دے گا ختم کر دے گا اب یہ ان کو سوچوائیں کہ وہ کیا کریں گے تیسری بات یہاں پر پچھلے بار ویدان سبا کے شداؤں سے کس کو جتایا تھا آپ نے کس کو جتایا تھا کونسی پارٹی کا تھا اب کہاں کوف کر چلا گیا کلاتی کہاں مارا اب اس کا ذمہ دار ہم ہے ہمیں ہم نے آپ کو اس کو کہا تھا کہ بیٹا کلاتی مار کے موڈی جی کے کوت میں جا کر چائے پی لے ہم نے تو نہیں کہا چھانا اب جین چودری اس پر کیا بولیں گے جین چودری کے پارٹی سے یہ کود کا درنگر موڈی اور یوگی کے ساتھ بیٹھ کر اس پارٹی کا پتیاکشی بن پتیاکشی بن کر یہاں پر آیا ہے آپ کا اوٹ زائے ہوگا یاد رکھئے آپ نے دوہزار انیس کے پارلیمنٹ کے چناؤں میں بی جے پی کو اوٹ دیا دیا آپ نے کتنوں نے دیاد اٹھاؤ کون جیتا یہاں سے کون جیتی ہم بولے تھے آپ کو اوٹ ڈالنے کے لیے آپ کے اوٹ کی خیمت کیا رہی ہے بتاؤ سترہ میں آپ کے آر ایل ڈی کو اوٹ دیا وہ بی جے پی میں دوڑ کر سلا گیا انیس میں آپ نے بی جے پی کے خلاف یہاں پر آر ایل ڈی کو اوٹ دیا تب بھی بی جے پی جی تھی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بی جے پی کو صرف بھرانا آپ کی ذمہ داری خود کا نیاب کرو اور بی جے پی کو بھی رہا ہو ہمارے دماغوں میں پچاس سال سے یہ بات ڈال دی گئی آپ نہیں جیت سکتے میں آپ کو بھی سال دے رہا ہوں ہاتھی ہوتا ہے نا تو بچپن سے ہاتھی کو ایک معمولی سی زنجیر میں بند کر کے رکھ دیا جاتا اور جو وہ ہاتھی پا ہو جاتا ہے تو ہاتھی یہی سمجھتا کہ زنجیر سے جھکڑا ہو آؤ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ بہت طاقت وقت ہے اللہ نے آپ کو بہت طاقت کی ہے ان زنجیروں کو توڑو ایک طاقت بنو آپ آپ کے مخدر کے فیصلے آپ خود کر سکتے بشرتے کہ آپ اپنے فیصلوں پر اعتماد کریں بشرتے کہ آپ پورے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے انیس کیا ہمیں اپنے اوٹ کا اشتہال کریے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر زندگی ہم سے وفا نہیں کرے گی اگر کوئی کامیاب ہو جاتا ہے ہم کو ختم کرنے کے لیے تب بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آنکھ میں آنسوں مت لائیے ہاں ہماری گاڑی پر حملہ ہوا چار چار گولیا ان دو لوگوں نے چلائی مگر اللہ جس کو بچانا چاہتا اس کی کوئی جان نہیں لے سکتا اور ہمارا تو ٹوٹ اس بات پر ایمان ہے کہ جب تک خدرت فیصلہ نہیں کرے گی کسی کی انسان کی نہ موت آئے گی جب تک اللہ نہیں جائے گا نہ آپ کی موت آئے گی نہ کوئی آپ کا رسٹ جین سکتا ہے نہ کوئی آپ کو بے عزت کر سکتا ہے تو اتنی کو چیزیں ہم لکھا کر راتے ہم کو یہ سپا آر ایل ڈی ووڈی نہیں دیتے ہم دنیا میں زندہ ہیں تو اللہ کے رحم و قرم پر زندہ تھے ہیں اور رہیں گے گولیاں چلانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے مہاتمہ دادی کو خدل کیا تھا یہ چار گولیاں چلائے ہم پر اللہ نے ہم کو بچانا تھا مگر میں ان لوگوں کو پھر سے کہہ رہا ہوں میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں انشاءاللہ تعالی میں یہی ڈرتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ ان تمام جتنے دنیا میں لوگ آتے ہیں اپنی ماں کے پیک میں پل کر جب دنیا میں آتے ہیں تو اللہ ایک وقت وہ خرر کر دیا رہتا ہوں اور ہم اور آپ جائیں گے دنیا سے مگر یاد رکھو میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں نہ میں خطا کرنے والوں سے ڈرتا ہوں نہ تمہاری گولیاں میری آواز پر دبا سکیں گی نہ تمہاری طاقت مجھے تمہارے تعلق سے گھر میں خوف پیدا کر سکے گی مجھ پر گولیاں کیوں چلائے گئی کیونکہ میں بی جے پی کی آگ میں آگ دائل کر آپ غریب مظلوم عوام کے سب کی بات کرتا ہوں مجھ پر گولیاں اس لئے چلائے گئی مجھ پر گولیاں اس لئے چلائے گئی کیونکہ میں غریب عوام کے انصاف کا مطالبہ کرتا ہوں مجھ پر گولیاں اس لئے بھی چلائیں جائیں گی کیونکہ میں حصہ داری کی بات کرتا ہوں میں سمبیتان کے دائرے میں رہ کر جب یہ بات کرتا ہوں تو ان ظالموں کو پسند نہیں آتا یہ نادان یہ بزدل یہ سمجھتے کہ عویسی کی سمائن کو ہتم کر دیا جائے گا گولیوں سے ارے تمہارے میں دھمیں گنداروں گولی میں مگر اللہ نے فیصلہ کیا کہ تمہاری گولی سے میری موت ہوگی تو میں آج سے کہہ رہا ہوں آپ اپنے ہر بیٹے کو اپنی بیٹی کو مجھ سے زیادہ قابل بنانا اگر ایک عویسی مرے گا تو تم کو میں وضیعت میں کہوں کہ لاکھوں میں تم کو مجھ سے زیادہ عویسیوں کو پیدا کرنا اور یاد رکھو ہم دنیا میں آئے تو جائیں گے مگر اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو داکٹر بنائیے تاکہ وہ بیماروں کا علاج کر سکیں اپنے اولاد کو جرنلز بنائیے تاکہ وہ ظالم حطورانوں سے بے باقی سے سوال کر سکیں آپ اپنی اولاد کو سیاست دھان بنائیے ودایت بنائیے سانسد بنائیے ظلہ پریشت میں لے کر جائیے چیئرمنٹ بنائیے لڑیے یاد رکھئے جو یہ چڑیا ہوتی ہے نہ جو آسمانوں میں اڑتی ہے کیا وہ اپنے گھوسلے میں اڑتی ہے یا پاہر نکل کر اڑتی ہے جو جڑیا گھوسلے میں اڑتی ہے باہر اڑتی ہے تو چاہ تم صرف اپنے گھوسلے میں اس کے بنائیے گھر میں رہو گے یا ایک آزاد پرندے کی طرح ہو گے رو اپنے خوابوں کو پورا کرو یاد رکھو تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے گھرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارے لئے کافی ہے اللہ ہمارے لئے کافی ہے میرے عزیز دوستوں اور بدرگاؤں میں آپ کو جذبات میں لانے کیلئے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے حال پر ترسکا کر تم مندلس کے اپنے اور کا استعمال کرو میں اللہ جانتا ہے میں دل کی بات میری سوچ اور فکر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کل موڈی سرکار نے کہا کہ اوے سیٹ ان کو زیٹ کیٹگری کی سیکیورٹی دیتے ہیں ہمارے اطراف میں کہا گیا دس دس بندوق لے کر لوگ کھڑے رہ جائیں گے ہم نے کہا ہم جب سے راج دیتی میں آئیں ہم نے کبھی سیکیورٹی نہیں لیں اور نہ کبھی لیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ نہیں لیں گے کیونکہ میرا ملندہ یہ ہے کہ چپرولے کی بیدان سبا کے لوگوں کو اگر ان کی جان کا تحافظ ہوگا آپ کو سرکشہ ملے گی تو مجھے بھی سرکشہ ملے گی اگر اطور پردیش کے غریب کو دلیت کو تپکہ سماد کو اس کی زندگی کو حفاظت ملے گی تو ہم کو ملے گی موڈی جی یوگی جی یاد رکھئے اویسی کو سرکشہ دے کر آپ اگر پیلو خان کو جنید کو اخلاق کو رکبر کو اگر سرکشہ نہیں جائیں گے تو کیا فائدہ میری سرکشہ کا کیا فائدہ میری سرکشہ کا اس دیش میں اس پردیش میں غریبوں کو سرکشہ کی ضرورت سے اور یوگی جیتا ناکھ کا بڑا بلند بان دعویٰ کہ ہم نے کرائم کو ختم کر دیا تو ہم نے کونسا کرائم ختم کی ہم کو تو دذر نہیں آگا ہم نے کل پارلیمنٹ میں کھڑے وقت کہی دیا کہ ہم کو زید کیٹگری کی سیکیوریٹی کی ضرورت نہیں ہے آپ ہر سنکت سماج کے بھارت کے غریبوں کو مسلمانوں کو دلیتوں کو جتنے غریب کمزور پیشوڑے دبائے ہیں ان کو ایک کیٹگری کا شہری بنایے آج یہ تمام سماج بچھلے نیچے نگا چکا ہے سیڈ کیٹگری میں آگیا ہے مجھے سیکیوریٹی کی ضرورت نہیں ہے مجھے حصہ چاہیے میری لڑائی حصہ داری کی ہے میری لڑائی حصہ داری کی ہے چپرولی میں سکول ہونا چاہیے چپرولی میں اسپتال ہونا چاہیے یہ ہماری لڑائی ہے میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس لڑائی میں حصہ داری کے لڑائی میں ہمارا ساتھ دیجئے اور دس تاریخ کے دن پجنگ کے نشان پر آپ پورے اعتماد کے ساتھ یہاں پر منجلس کو کامیاب کریے سلام علیکم پورے اعتماد Air اور پورے ملتا ہے 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 موسیقی